مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے انجیوز کو دیے گئے سکولوں میں گھوشٹ طلبہ کا انکشاف پنجاب ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکومت سکولوں کو سات سو پچاس سے بارہ سو روپے فی طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بھی بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور وزیر تعلیم نے محکمہ سکول ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اجراس طلب کر لیا پوش علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آ گئے ڈیفنس، گلبرگ، نشتر ٹاؤن، حمزہ ٹاؤن میں کارروائیاں تیس سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے مقدمات درج سیکیٹری ریلوے جعوید انور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کی ہدایت جلال سکندر سلطان کو ریلوے کا نیا سیکیٹری تائنات کر دیا گیا پنجاب پولیس میں صلاحات کیسے لائی جائیں حکومت نے پولیس ریفارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے کمیٹی دو ماں میں تجاویز کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی پیسوں کے لیندین کا تنازاز شادرہ کی مٹیار کا کھڑاک خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان لے لیا جوتوں، تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤں کی کوشش بھی کام نہ آئی خاتون نے داؤ پر شڑا کر خوب بڑا سنکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ سہت، آپاشی اور مواسطلات کے محکموں میں گریٹ ایک تا گریٹ سولہ تک ملازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی 22 لکجوری گاڑیاں نیلام ہوں گی دس گاڑیاں پروٹرکول اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کا بینہ کے اچھراس میں اہم فیصلے لیبر پولیسی دوہزار پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ بھی نامنظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپنٹ آثورٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنولوجی کی قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے ازلا میں پروپرٹی ٹیکس کی کمی کا مساودہ منظور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات ازلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرہ میڈکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیا جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انجوریز کا بھی علاج ہوگا فیاضلہ سنجھ جوہان کی پریس کانفرنس لاہور ننکانہ اور ملتان میں لیور کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجا چھے روز گزر گئے اورنس ٹرین کے ٹھیک اداروں کو ٹکا نہ ملا اورنس ٹرین منصوبے کے ٹھیک اداروں کو دس ارب 47 کروڑ کی ادائیگیاں رک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادانہ کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں الڈی اے انتظامیاں پریشان اکمت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تحال چیئرمن سے محروم فیصلہ سازی کا ملت زبزب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر پال آڑتیوں کا مافیا سرگرم مہنگائی کا جنبے قابو سبزی اور پھلوں کے من مانے ریس کورا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا بچھلی بن جائے گی چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بچھلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان سے چینی کمپنی کے وفت کی ملاقات عبداللیم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پینتس، فیصلہ باد اور راولپنڈی میں تیس میگا وارٹ بچھلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشت گردی کی جنگ میں ستر ہزار نہتے پاکستانی قربان ہوئے دہشت گردوں کا کوئی مذہب، عقیدہ یا نکتہ نظر نہیں ہوتا ہمساہ ممالک کے ساتھ دو استانہ تعلقات کے خواہاں ہیں لاہور معاشی سرگردیوں کا حد تو کراچی ریڑ کی ہڈی ہے گبن پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وفت سے ملاقات میں گفتگو ونسیرے سہت پنجاب، ڈاکٹر یاسمن راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسا کے نئے ٹیوب ویل کا افتتح کر دیا کہا ٹیوب ویل کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائی کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تامیش ادہ زنانہ وارٹ کو بھی جلد فنکچنل کرنے کی ہدایر ہلکہ پی پی ایکس آسٹرٹ کا انتخابی مارکہ پی ٹی ای امیدوار ملک اسد خوکر کی دور ٹو دور انتخابی مہم اہل علاقہ کی جانب سے پرتفاق استقبال ملک اسد خوکر بولیں جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا ہی مشن ہے سیاست کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں پینے کا صاف پانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم بے شرف ٹاسک فورس ریل سٹیٹ ریگولیٹری آثورٹی اور سپانسر شیلٹر فاؤنڈیشن بنانے کا فیصلہ چیرمنٹ ٹاسک فورس ریغم رزوی اور وزیر ہاؤسنگ کی صدارت میں اجراس محمود رشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آثورٹی کا کام کریں گے دس ناکلال سے عزائد ارازی کی شناخت ہو چکی ہے لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مقیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا سرکوں سے ریڈیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولہ ریڈی وانوں کا بہڑ والا چوٹ میں شدید اعتجاج ٹائر جلا کر روٹ بلوک کر دی شملہ پہاڑی سے ریل ویسٹیشن تک ٹرافک جیم رہی آپریشن میں تنازہ سرکاری آفیسر کی مخبری کا نتیجہ گلورک کے زون آفیسر آمیر اختر تجاوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زبیر وٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر لی این ایف کی لاہور میں کامیاب کاروائی منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ملزم محمد قاسم سے تین کلو چرس برامت کر لی اس اتوار سیر کے لیے نہ آئیں گورنر ہاؤس بند ہوگا تلسین اور آشت کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گورنر ہاؤس آمشہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیش کی اطلاع دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت عاشقان رسول کا جذبہ دیدنی بحریہ ٹام گرینڈ مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ کتاروں میں لگ گئے زیارت کی سعادت نماز اثر تک کرائی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پہ بہریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے خوشکسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے آنانسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہمیں اسی سعادت نصیب یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیس ماہ کانوکیشن بائیس سو طلبہ میں اسناب تقسیم اکتر طلبہ کو گول میڈل سے نبازہ کیا گورن پنجاب کی بطار میمانے خصوصی شرکت بولے ہونہار طلبہ پوری قوم کا فخہ ہیں عالی تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا اقدام ومن چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے زیرے تمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری کرزوں بارے آگاہ کیا گیا اور پولو ان پینک ٹورنمنٹ 2018 کے دلچسپ مقابلے ڈیسک آن کنسٹرکشن کمپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کی ٹیم کو شکست دے دی نیو ایج ڈائیمنڈ پینٹ سے اب ٹورنمنٹ کا فائنل ٹاک رہو گا